آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ آج آپ کو ہم نے ایک ون پوائنٹ ایجنڈا کے لیے بلایا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ الیکشن کے فیرنس پہ بات کرتے ہیں اور آپ کے نوٹس میں پہلے بھی لے کے آ چکے ہیں لیکن آج مجھے ایک بات پہ زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ لیڈر آب دا پوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی عمر عیب خان صاحب بھی ساتھ ہے اور فرس ٹائم لیڈر آب دا پوزیشن ان دی سینٹ شیبلی فراز صاحب ہے اور یہ ہماری پہلی پریس کانفرنس اس سنٹرل آفیس میں ہے ہمیں اسی زیادہ خوشی ہوگی جب خان صاحب ازاد ہوں گے اور ہم سب آپ کے سامنے ایسے آئیں گے انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے ون پوائنٹ ڈیجنڈا الیکشن کے فیرنس پہ ہم رہ کریں آپ کو پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ جب جنوری میں حکومتیں ختم ہو گئی ہم نے تین پیٹیشنیں سپریم کورٹ میں فائل کر دی سات پیٹیشنیں ہائی کورٹ میں فائل کر دی فری فیر انڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہول کرانی کے لیے بڑی کوشش کی لیکن وہ الیکشن نہیں ہو سکا آخر کار سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے پریزڈنڈا پاکستان اور الیکشن کمیشن کے واحدے میں آٹھ فروری کو الیکشن کا دن توے ہوا لیکن اس سے پہلے کہ الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو یا الیکشن ہو اسی دوران ہمیں کوئی لیول فلینگ پیڑ نہیں دیا گیا الیکشن کے دوران پروپوزر سیکنڈروں کو روکا گیا نامینیشن فارم فائل کرنے سے روکا گیا فائل ہوئے تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ڈاکومنٹس ریجکٹ ہوئے لیکن پھر بھی ہم نے زیادہ سے زیادہ کنڈیڈیٹس فیلڈ کر لیے اسی دوران آپ لوگوں نے دیکھا کہ کنسپیرسی کے نتیجے میں ہمارے انٹرہ پارٹیز الیکشن کو اکسپٹ نہ کرتے ہوئے بھی ہم سے بلے کا نشان لیا گیا اور مختلف نشانات بینگن الارٹ کیا گیا چمٹے الارٹ کروائے گئے لیکن الحمدللہ لوگوں نے نشان پہچانے اور ووٹ میں پارٹیسپیٹ کیا ہم بوئیکارٹ کے طرف نہیں گئے ہم نے فرمن طریقے سے اپنا سٹرگل جاری رکھا اور الحمدللہ آٹھ فروری کے الیکشن میں فلی طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا آٹھ فروری کو بھی نہ انٹرنیٹ نہ سیلفون اور یہ آپ کو ایک فگر دوں کہ دو سو ٹو ہنڈڈ سکسٹی سکس کنسٹیچوینسی میں سے ایک سو پینتیس کنسٹیچوینسی میں ایون انڈیپینڈنٹ ابزرور نہیں جا سکے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جب الیکشن ہوئے تو ایک ٹیک اور کرنے کے لیے فارم فوٹی پائب کے مطابق نتیجہ احض نہیں کیا گیا فارم فوٹی ساون کو بنایا گیا اس میں ہمارے ویکٹری کو ڈیپیٹ میں بدلا گیا جس طریقے سے وہ ڈیپیٹ میں بدلا اس پہ ہم نے احتجاج کیا اس پہ ہمارا جو الائنس بنا ہے وہ بھی احتجاج جاری رکھیں گے ہم نے بار بہا کہا الیکشن کمیشن کو کہ اس کا نوٹس لیتے ہوئے جلد سے جلد اس پہ فیصلے کریں جو پیٹیشن ہے آپ کے پاس آئیے ہمارا مطالبہ رہا ہے اور ہے کہ نیشنل اسمبلی میں ہمارے پاس ایک سو اسی سیٹے ہم جیت چکے تھے اور ہمارے پاس جو سیٹے ہیں وہ کس طریقے سے فارم فوٹی ساون کے ذریعے دوسرے پارٹیوں کو دی گئی اس کے بیس پہ ہمارے ریزر سیٹے بھی پھر چلی گئی لیکن جو سیٹے ملی اور فارم فوٹی سیون پہ ہمیں ڈیپیٹ کروایا گیا اس کے سلسلے میں احتجاج کی ذریعے کچھ نہیں ہوا ہم نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل کی ونیٹی فور تری کی وہ پیٹیشن بھی آج تک ہیرنگ کے لیے نہیں لگ سکا اب ہم نے الیکشن ٹرائبیونلز میں پورے پاکستان میں ہنڈرین فیٹی ایٹ پیٹیشن فائل کر دی ہے لیکن وہاں اتنے ٹرائبیونل نہیں ہے کہ بروقت پیسلے ہو ان سب باتوں پہ آج ہم نے پیسلہ کیا ہوا ہے کہ احتجاج ٹرائبیونل سپریم کورٹ عدالتیں اور الائنس کے جلسوں کے ساتھ آج ہم پاکستان تحریک انصاب کے بہاب سے آپ کے سامنے ایک وائٹ پیپر ایشیو کرنے جا رہے ہیں اور یہ تین سو پیجز تقریباً پہ مبنی وائٹ پیپر ہے جو ہم جینرل الیکشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور پہ ایشیو کر رہے ہیں یہ ان حقائق پہ مبنی ہے جو حقائق دہ گارڈین واشنگٹن فوس نیویارٹ ٹائمز دہ ٹائمز اور پاکستان کی انٹائر میڈیا نے ایڈمٹ کیا ہے یہ وہ دو آپ کو ایک سمری بھی دیں گے اور یہ کمپلیٹ رپورٹ کی فائل بھی آپ کو دیں گے یہ ہمارا آج کے جو الیکشن ہے اس پہ وائٹ پیپر ہم آپ کے ساتھ اب شیئر کر رہے ہیں اور یہ آپ کے عوام کے نوٹس میں حملانا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کو رک کیا گیا اور نائٹ اس لیے پاکستان تحریک انصاب اس وائٹ پیپر کے ذریعے سے مطالبہ کرتی ہے کہ جلد سے جلد ہمارے آرٹیکل ون ایٹی فور تری کی پیٹیشن سپریم کورٹ میں ایف ایکس کیا جائے اور اس کی ہیرنگ ہو ہم ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں کہ اس پہ انکواری کرے جس طریقے سے پہلے کمیشن بنے اور وہ انکواری کر کے دیکھ لے الیکشن کو کیسے ہمیں ہروایا گیا اور کون لوگ تھے جو اس میں ملوث تھے اس کے خلاب کروائی بھی ہو اور ہم یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ الیکٹرل ریفارمز ہو تاکہ کسی بھی وقت میں کوئی بھی جنرل الیکشن میں کوئی بھی سٹیج پہ ریگنگ نہ ہو یہ وہ ریگنگ تھی جس کے طرف یہ ساری جو کاروائیہ ہوئی ہے آپ لوگوں کے سامنے جس طریقے سے لیڈرشپ کو رکر آرسٹ کیا گیا جس طریقے سے خان صاحب کو تین سزائے دی گئی پانچ دنوں میں ان کا مقصد یہ تاکہ ہماری پارٹی کو ڈیپیٹ کیا جائے لیکن الحمدللہ آج بھی بایا اور لارچ پاکستان تحریک انصاف سیونٹی پرسن پپولر پارٹی اس ملک میں اس پر ڈیٹیل ڈسکشن انشاءاللہ برگیڈیر مصدق صاحب کریں گے آپ کے سامنے پورے فیکٹس پہ گھر رکھیں گے لیکن اس سے پہلے میں دعویٰ دوں گا اپنے سیکٹی جنرل لیڈر آب دا پوزیشن اندنیشنل اسمبلی کہ وہ کچھ گزارشات کر لے بار کی ہے کہ آٹھ فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو ایک سو اسی سیٹیں مل چکی تھی اگلے دن ان سیٹوں کو فارم سینتالیس کے ذریعے تبدیل کیا گیا اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور اس کی سب کی سب پروف اور ثبوت ہمارے پاس اس ڈاکیمنٹ میں ٹیکنیکل انیلیسز کر کے ہمارے پاس ایک ایک ڈاکیمنٹ ہے تقریباً یہ تین سو پیجز کا ڈاکیمنٹ جو ہے وہ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ ایکسرپ یا سمری جو ہے وہ تقریباً آپ کی تیس پیجز کی آپ کی سہولت کے لیے وہ بھی موجود ہے یہاں پہ اس سے پروف کیا ہوتا ہے اس سے پروف یہ ہوتا ہے یہ ثابت ہی ہوتا ہے خواتین و عزرات کہ یہ ایک بھونڈا طریقہ کار اختیار کیا گیا جب ان کو معلوم ہوا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی ان کو پتہ تھا کہ تحریک انصاف سویپ کر رہی ہے تو انہوں نے فارم سنٹالیس پہ پھر ریلائی کیا اور قریباً پاکستان تحریک انصاف کے ہزار ووٹ کو انہوں نے تبدیل کر دیا اور ہمارے مخالفین کے سو ووٹ کو انہوں نے گیارہ سو کر دیا یہ بے یہ ایک آپ سمجھیں کہ بھونڈا قسم کا انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا یہاں پہ میرے لیفٹ سائٹ پہ موجود ہیں تیمور خان جھگڑا صاحب پورنور فائننس منسٹر بھی ان کو ابھی یہ آپ کے پاس یہ دیکھنی لفافوں میں ان کو فارم فارٹی فائننس اریجنل آنے شروع ہیں جو کہ بلکل اس کی نگیشن کرتا ہے کہ جو کہ الیکشن کمیشن نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور ان کا ریزلٹ بھی اوورنائٹ چینج کیا گیا اس طرح کی ساتھ سیٹے پشاور کی ہیں پورے پاکستان میں یہ سیلڈ ریکارڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مہربانو صاحبہ ہیں یہاں پہ قبل شوزب صاحبہ ہیں ہمارے باقی ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ساروں کے ریزلٹ جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں ہمارے یہ ساتھی موجود ہیں ہمارے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا ہے چلو خواتین وزرات ذمہ داری جو ہے وہ کس کی ہے اس ساری چیز کی الیکشن کمیشن کو اربوں روپے دیا گیا تھا کہ وہ فری اینڈ فیر الیکشن کنڈکٹ کریں چیپ الیکشن کمیشنر اور اس کے ساتھ ان کے کمیشن کے جو حضرات ہیں جو ممبرز ہیں ان کو فیل پور مستعفی ہونا چاہیے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اس فورم سے بھی ہم لوگ کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے جب تک وہ مستعفی نہ ہو کیونکہ انہوں نے عوام کی امانت میں کھلم کھلا خیانت کی ہے اور جس کینسر کا ہم نے پہلے دن سے اس کی نشاندی کی ہے خواتین وزرات اس کینسر کو پاکستان کے جسم سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ صحیح طریقے سے کیمو تھرپی یا پھر ریڈیو گرافی ہونی چاہیے کہ اس کینسر کو ہم لوگ اپنے اندر سے ختم کریں کیونکہ یہ کینسر پھیلے گا ملک میں خدا نہ خاستہ آگے انتشار ہی پھیلے گا اور کچھ نہیں ہوگا کیونکہ لوگ الیکشن پروسس میں یقین ہی چھوڑ رہے ہیں اور آخر میں میں یہ صرف بات کروں گا اور پھر شبلی فراظ صاحب بات کریں گے کہ بیرسٹر گوھر صاحب اور میں ہم لوگ پنجاب کی مختلف بائی الیکشن میں بھی موجود تھے اور جس طرح وہاں پہ میں ایک بار پھر بات کرتا چلوں کہ آپ کے چار میڈیا کے لوگوں کو تشدد کیا گیا جس کی ہم نے نشاندی کی اور وہاں پہ پولیس کی وردی میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے ان میڈیا کے حضرات پہ تشدد کیا پولیس نے برملا کہا کہ یہ پولیس کی وردی میں انٹیلیجنس کے لوگ ہیں پاکستان میں پانچ انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کی نشاندی ہونی چاہیے تھی وہ کون سے ایجنسیز کے لوگ ہیں کیا وہ فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ کے تھے انٹیلیجنس بیورو کے تھے سپیشل برانچ کے تھے ملٹری انٹیلیجنس کے تھے انٹر سرویسز انٹیلیجنس کے تھے ساپ سوتری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کے سربران کو سامنے آنا چاہیے یا ان کے ایجنس اور آپریٹیوز ملوظ تھے آر او کے دفتر کو سیل کرنے میں اور باقی جگہوں میں انٹرفیر کرنے کے لیے جس طرح کے ججز نے لکھا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ان کو زدقوب کرنے میں ان پہ تشدد کرنے میں ان کے رشتاروں پہ تو لہٰذا یہاں پہ بھی فری اینڈ فیر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کے سربران کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور ان آپریٹیوز کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے بہت شکریہ اوور ٹو شیبلی فراہ صاحب